بچہ ساری رات کیوں روتا ہے؟ ماں کی سب سے بڑی پریشانی ختم کان کا راستہ سرنگ کے برونی ازویہ حصے سے منسکلک ہوا کرتا ہے کان کا وہ حصہ جو گوشت پر مشتمل ہوتا ہے اسے پینا کہتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جو کان کے پردے سے جا ملتا ہے کان کا پردہ ہوا اور پانی سے محفوظ ٹائٹ ہوا کرتا ہے کان کے پردے پانی سے اس وقت متاثر ہوتے ہیں جب کان کے دمیانی حصے میں انفیکشن واقعہ ہو جائے زخم ہو جائے یا پی پڑ جائے اس وقت کان کے پردے بھی گیر محفوظ ہو جاتی ہیں کان کا راستہ بھی اس وقت انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے جو بچوں کو اکثر پیراک کیا کرتے ہیں یا پانی میں کھیل خود کرتے ہیں یا زیادہ نہاتے ہیں ان کے برونی کانوں میں انفیکشن کا خطرہ دوسروں سے زیادہ ہوا کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی میں مختلف قسم کے جراسم ہوا کرتے ہیں پھر پھندی ہوا کرتی ہے جو برائے راست ان کانوں پر حملہ ہور ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے کانوں میں انفیکشن کی شکایت ہو جاتی ہے علامات کان کا راستہ سوزش زدہ سوجا ہوا اور سرخ دکھائی دے کان کے برونی راستے پر یعنی اوپر ہی سرخی مائل دانے یا دھبے نمودار ہو جائیں ہلکے ہلکے زخم کی شکل میں کان سے پیپ یا میل نکلنا شروع ہو جائے کان میں خارش یا تکلیف بھی ہو سکتی ہے بچہ کان کے بھرے بھرے ہونے کی شکایت کرے ایسے ایسا محسوس ہو جیسے اس کے کانوں میں پانی بھر گیا ہو یا سننے میں اسے تھوڑی دشواری ہو رہی ہو کبھی کانوں میں ایسی تکلیف ہونے لگے جس سے بچہ بحال ہو کر رہ جائے موان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے بچے کو پیراہ کی جانے والی دی جائے لیکن کوشش کریں کہ پانی اس کے کانوں میں برائے راست داقل نہ ہو نہاتے ہوئے کیپ پہنا دے جس سے اس کے کانوں میں پانی سے بچے رہیں چھوٹے بچوں کو اکیلے نہانے نہ دیں خود نہلائیں بچے کا کان کھجانے یا کان چھونے سے روکنے کی کوشش کریں اگر میل یا پیپ وغیرہ کانوں سے بہہ رہی ہو تو اسے اچھی طرح صاف کریں کان کے راستے کو آپ انگلیوں سے نہ چھو سکیں یعنی کان کی سرنگ کو نہ صاف کریں بلکہ باہر باہر آنے والی گندگی صاف کر دیں اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو مالج سے مشورے سے اسے کوئی پین کلر دی جا سکتی ہے چیکی کان میں پانی ماں کو اب کیا کرنا چاہیے کان کا میل کان کا میل ایک زرد اور گاڑی رتوبت ہوا کرتی ہے اس کا کام کان کے راستے کو صاف اور نم رکھنا ہے کچھ بچوں کے کانوں میں میل کم ہوتا ہے جبکہ کچھ بچوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے اس زیادتی کی وجہ سے ان کے کانوں میں راستے بند ہو جاتے ہیں اگر کانوں سے اچانک میل بہت زیادہ بہنے لگے اس کا سبب کانوں کا درمیانی حصے کا انفیکشن ہو سکتا ہے علامات کانوں سے نکلتا ہوا برے رنگ کا سخت مادہ جو کانوں کے راستے میں ہو بچے کی سماعت کم ہو سکتی ہے بڑے بچے کانوں کے بھرے بھرے ہونے کی شکایت کر سکتے ہیں نہانے یا کانوں میں پانی داخل ہونے کے بعد کانوں میں تکلیف ہونے لگے کیونکہ پانی سے میل پھول جاتا ہے ماں کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے بچوں کے کانوں کے راستے یعنی سرنگ سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں بہتے ہوئے میل کو کانوں سے باہر گرم پانی میں بگو کر اسے صاف کر لیا کریں کارٹن برڈ کا استعمال ہرگز نہ کریں کبھی بھی کانوں میں کارٹن برڈ ڈال کر میل صاف کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے میل باہر نہیں آتا بلکہ اور بھی تکلیف ہونے لگتی ہے اگر کانوں میں میل زیادہ ہو گیا ہو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو پھر بچے کو مالچ کے پاس لے جائیں جو اس کے کانوں میں ڈرافش ڈال کر جب ہمیں میل کو نرم کر دے گا پھر گرم پانی اور ایک سرنج کے ذریعے میل کانوں سے کھینچ لیا جاتا ہے خود آپ بھی بچے کے کانوں کے میل کو نرم کرنے کے لیے سوڈیم بائی کاربوریٹ کے کترے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اپری دواخنہ کی تیار کردہ کان شفا بچے کو استعمال کروائی جا سکتی ہے یہ بچہ تتجربہ شدہ ہے بچہ کان کی تکلیف سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے زمنی دوائیں کا اور علاج چینی طریقہ علاج بشمول انکو پینکچر اس تکلیف کے ازالے کے لیے بہت مفی ثابت ہو سکتا ہے علاج بلا غزہ پر یقین رکھنے والے اس کی بات کو ضرور محسوس کرتے ہیں کہ بچے کی ابتتاع سے ہی ایسی غزہ استعمال کرائی جائے نہ ہو پائے کچھ اور حقائق کانوں میں مائل ہونے والی تکلیف درمیانی کان میں ہونے والے انفیکشن بڑھتے بڑھتے کانوں کے پردے تک پہنچ جاتے ہیں اور کانوں کے پردے پھڑ جاتے ہیں تو یہ کیفیت حیرت کتنگیز طور پر ختم ہو جاتی ہے کانوں کے پردے کا یہ زخم ہفتہ دس دنوں میں بھر جاتا ہے لیکن اس دوران یہ احتیاط رکھی جائے کہ بچے کے کانوں میں پانی نہ جائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میری اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں